ناظرین ہماری ایک سیریز ہے لیجٹ ویس ٹو ارن آن لائن اس کے بارے میں میں کچھ دنوں کے بعد اپیسوڈ بنا رہا ہوں مازد کے ساتھ لیکن کچھ اور مصروفیات ہوتی ہیں پھر میں کچھ اور کیسز کو اور سیریز کو فالو اپ کر رہا ہوں جس ویسے میں نہیں بنا پاتا ہے اینیوے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا پرائز بانڈ پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان سٹیٹ بینک ایک چیز ایشو کرتا ہے اسے پرائز بانڈ کہتے ہیں کچھ بیسک سوالات کے جواب ہوں گے پرائز بانڈ کیا ہے حلال ہے حرام ہے منیمم انویسمنٹ کتنی ہے کتنے عرصے بعد قرآن دازی ہوتی ہے سچ ہوتا ہے فیک ہوتا ہے اور ایک بانڈ پہ کتنی بار انعام نکل سکتا ہے انویسمنٹ سیف ہے یا نہیں ہے تو یہ سب میں چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کوشش کریے گا میرے ستنے تک بنے گئے ناظرین پرائز بانڈ کیا ہے بیسکلی پرائز بانڈ ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے گارنٹی دے رہا ہے جو ویلیو اس پہ لکھی ہے سو روپے ہزار روپے دس ہزار پچیس ہزار میکسیمم چالیس ہزار کا تھا میکسیمم پچیس ہزار کا ہے کہ یہ ہم نے پیسے لیے اس کے بدلے ہم نے آپ کو ایک پیپر دے دیا وہ پیپر آپ جب بھی سٹیٹ بینک کو آکے دیں گے نیشنل بینک آف پاکستان کو تو وہ آپ کو پچیس ہزار روپے واپس دینے کا پاوند ہے یعنی یہ اس پچیس ہزار کے عوض ایک قسم کی رسید ہوتی ہے اچھے جنب اس رسید پر ایک سیریل ممبر لکھا ہوتا ہے اب یہ گورنمنٹ کرتی کیوں ہے یہ گورنمنٹ اس لیے کرتی ہے کہ اس کو پیسہ چاہیے لوگوں سے پیسہ لیا اس پیسے کو پروجیکٹس میں لگایا یا خزانے میں ڈالایا اس کے عوض آپ کو ایک سرٹیفیکٹ دے دیا اب کومن سی بات ہے کہ آپ یا میں ہم کیوں اپنا پیسہ دیں گے سرکار کو گورنمنٹ کو اور اس سے بدلے میں ایک پیس آف پیپر لے لیں گے تو وہ اس لیے کہ جنب اس مہنے میں ایک لالش دی ہے لالش یہ دی ہے کہ ہر تین مہینے کے بعد قرآن دازی ہوگی اور اگر آپ کا جو پرائز بانڈ ہے اس کا نمبر جو ہے اگر وہ نمبر اس پرائز بانڈ کی جو لسٹ ہوگی قرآن دازی کی اس میں آ گیا تو آپ کو انعامات ملیں گے اچھے جنب انعامات کتنے ہوتے ہیں انعامات جو ہوتے ہیں وہ آپ کی جو پرائز بانڈ کی ویلیو ہے اس سے کم سے کم جو ہے نیو سمجھے کہ جو چھوٹا انعام ہے وہ تقریباً بیس سے تیس گناہ زیادہ ہوتا ہے اور جو پھر درمیانہ انعام جو میڈل انعام ہوتا ہے وہ تقریباً پچاس گناہ زیادہ ہوتا ہے اور جو پہلا انعام ہے جو ایک نکلتا ہے وہ تقریباً اس سے سو گناہ منیمم زیادہ ہوتا ہے آپ نے جتنے کا بھی لیا ہے آپ ملٹیپلائے کر کے چیک کر سکتے ہیں اچھے جنب اس حوالے سے بتاؤں منیمم انویسمنٹ سو روپے میکسیمم انویسمنٹ پچیس ہزار سب سے چھوٹا پرائز بانڈ سو روپے کا ہے سب سے بڑا پچیس ہزار کا ہے چالیس ہزار کا پہلے ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا اب گورنمنٹ نے اسے بند کر دیا اچھے جناب سیف ہے یا نہیں یہ بالکل سیف ہے آپ کا نیشنل بنک آف پاکستان سٹیٹ بینک آف پاکستان گیارنٹی دیتا ہے کہ یہ آپ کی انویسمنٹ سیف ہے جب آپ کو چاہیے آپ جا کے بانڈ دیں اسے ٹائم کاؤنٹر سے اپنے پیسے اب واپس لے لیں اگر آپ قرآن داری سے ایک دن پہلے بھی جاتے ہیں واپس بانڈ لے کے یا اس سے کم اماؤنٹ کے بانڈز آپ کو دے دیں گے اور وہ آپ کے پیسے پورے کٹ دیں گے اچھے جناب کتنے پرسنٹ ٹیکس ہے اس پہ ٹیکس بانڈ پہ نہیں ہے یعنی اگر آپ نے سپوز ساڑھے ساتھ ہزار کا بانڈ لیا ساڑھے ساتھ ہزار کا بانڈ آپ نے ساڑھے ساتھ ہزار دیے پیپر لے لیا واپس جا کے پیپر دیا ساڑھے ساتھ ہزار لے لیا کوئی ٹیکس نہیں کچھ نہیں ہاں ٹیکس ہے اینام پہ اگر مثال کے طور پہ آپ کا اینام نکلتا ہے ایک لاکھ روپے کا تو اس پہ گورنمنٹ کا ٹیکس وہ لوگ جو فائلر ہیں یعنی جنہوں نے انٹین نمبر ٹیکس نمبر پاکستان میں لیا ہوا ہے وہ ففٹین پرسنٹ دیں گے یعنی لاکھ روپے پہ پندرہ ہزار گورنمنٹ لے گی باقی کا آپ کو ایٹی فائف تھاؤنٹ دے دیں گے اور اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو پچیس سے تیس پرسنٹ دیکس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ فائلر نہیں ہیں آپ کا لاکھ روپے کا انام لگا ہے تو آپ کو ستر ہزار روپے ملیں گے تیس ہزار روپے گورنمنٹ لے گی اچھے جناب ایک باونڈ پہ کتنے انام نکل سکتے ہیں ٹوٹل چھے انام نکل سکتے ہیں ایک باونڈ کے اوپر اور جب ایک انام نکلتا ہے تو باونڈ پہ ایک کلپ کھول کر دیا جاتا ہے پانچ ہول اگر وہ چھے پورے ہو جائیں پھر وہ باونڈ کسی کام کا نہیں ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے بدے نیا باونڈ نئی سیریل کے ساتھ ایشو ہو جاتا ہے ٹوٹل چھے بار نکل سکتا ہے اچھے جناب حلال ہے یا حرام ہے اب ایکچلی یہ ایک ریلیجیس کوسٹن ہے تو دیفنیٹلی آپ جس بھی مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں آپ ان کے جو سمجھے کہ سکولرز ہیں ان سے جا کے پوچھیں میں آپ کو جنرل آئیڈیا دے دیتنا ہوں کہ پاکستان میں ایس طرح کے سکولرز موجود ہیں جو کہ اسے حرام کہتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے خلاف ہیں پر اس کے برقس ایسے سکولرز میں موجود ہیں جو کہ اس کو جائز کہتے ہیں اور حلال کہتے ہیں یعنی وہی سمجھ لیں کہ نارمل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ اسی طرح جس طرح دو آرہ ہیں اسی طرح پرائز بانڈ میں بھی دو آرہ آپ آئی جاتی ہیں اچھے جناب اس کے بعد کیسے انویسٹ کرنا ہے طریقہ سمپل ہے آپ کو پاس پیسے ہیں ایس لو ایس سو روپے میں ایک بانڈ لیلتا ہے دو سو میں ملتا ہے ساڑھے سات سو میں اس کے لگلے دنومنیشن سپوز آپ لیت سے کہ آپ پندرہ سو روپے پر حساب لگا لیں اب آپ ساڑھے سات سو والے دو بانڈ لے سکتے ہیں سمپل آپ نے اس کے بعد اس کے قرآن دازی ہر تین مہینے بعد ایک بار ہوتی ہے قرآن دازی کا ایک نمبر کی لسٹ آتی ہے پہلا انعام ایک نمبر ہوتا ہے جس کا پہلا انعام دوسرا انعام تین نمبر ہوتے ہیں اور اس کے بعد تیسرا انعام جو ہے سولہ سو ساڑھے سولہ سو پرائز بانڈ تیسرا انعام کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں یعنی ٹوٹل آپ یہ سمجھ لیں کہ کموں بیش سترہ سو ہر تین مہینے بعد سترہ سو پرائز بانڈ انعام میں نکلتے ہیں اچھا جنب پرائز بانڈ سیریل نہیں یا رینڈم یہ ایک بہت اچھا سوال جو ایک سا کیا جاتا ہے پرائز بانڈ میں آپ چاہے سیریل لے لیں چاہے رینڈم لے لیں یہ ہے آپ کی قسمت اور لگ کی بات اگر آپ کی قسمت ہے آپ نے کوئی ایک پرائز بانڈ لیا ہوئے وہ ہی لگ جائے گا اور اگر آپ کی قسمت نہیں ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے تین تین چار چار سیریل لیا اور پورا پورا سال لگیا اور ان کا ایک بانڈ لگا چار سیریل میں سے پورے سال بعد اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے صرف ایک پرائز بانڈ لیا اور ان کا پہلے بین مہینے بھی لگیا تو یہ ٹوٹل لسیب اور قسمت کی بات ہے ہاں اس میں ایک بات یہ ضرور ہے اگر آپ نے سیریل لیا ہے سیریل میں ایک سے لے کے سو تک نمبر آگئے اب ہوا یہ کہ آپ نے قرآن دازی ہوئی آپ نے چیک کیا اگر اس سیریل کا ایک بھی نمبر نہیں لگا تو وہ پورے سیریل فاری ہو گئے یعنی کہ سو کے سو بانڈ آپ کے زائع اس تین مہینے میں نہیں لگے اگر آپ نے رینڈم سو بانڈ لیے ہوئے تو ہر کسی کا الگ نمبر ہے اس میں آپ کے لگنے کے چانسز زیادہ ہیں بٹی ہر کسی کے اپنی پرسنٹ چوئیس ہوتی ہے تو جنب یہ تھی فیلحال تک ویڈیو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمیں سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور آپ نیچے کوسٹن کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور فیوچر کے لئے ویڈیو آئیڈیاز بھی ہمیں دے سکتے ہیں پاکستان سندہ بات